بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور فوڈ ریسیپیز میں خوش آمدید آج زبردست کرمیوں کی ریسیپی لے کر آئیوں جو کہ سپیشل ہر گھر میں تیار کی جاتی ہے تو یہ ہے مسالہ بھنڈی کی ریسیپی ویسے تو تقریباً ہر بندہ جانتا ہوگا کہ مسالہ بھنڈی کیسے بناتے ہیں لیکن جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریسیپی ہوگی مسالے تو ہمیشہ کی طرح میں ریگولر ہی استعمال کروں گی اور ریسیپیز میں میری ایسی ہی ہوتی ہیں کہ میں کوشش کرتی ہوں ریگولر مسالے استعمال کروں لیکن کچھ ایسے طریقے سے استعمال کروں گی کہ بھنڈی بلکل لیستار نہیں بنے گی خوشپودار بنے گی تو اس کے لیے میں کیا استعمال کروں گی اس کے لیے میں استعمال کروں گی ایک میجیکل مسالہ جو کہ ہم اس بھنڈی مسالہ میں ایڈ کریں گے اور اس کی ہشپو دبالا ہو جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو یہاں میرے پاس بھنڈی ہے آدھا کلو بھنڈی اس کو پہلے میں نے اچھے سے واش کر لیا اور میں نے خوشک کر لیا تو بھنڈی بناتے ہوئے جو سب سے پہلی جو غلطی ہماری ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کو اچھا سا خوشک نہیں کرتے سمٹائمز بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی ہے یا ہم اس کو بہت جل بناتے ہیں تو اچھے سے خوشک نہیں ہوتی تو اس کے لئے یہ ٹپ ہے کہ آپ نے اس بھنڈی کو بھیسن سے کوٹ کرنا ہے یہاں آدھا کلو بھنڈی ہے اور تقریباً اچھے سے خوشک ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو بتانے کے لئے کہ آپ نے اس کو ہلکا سا کوٹ کر لینا ہے جو بھی کوئی نمی ہوگی ایکسس جو پانی ہوگا وہ اس سے غائب ہو جائے گا اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو اب بھاری آئی کہ ہم نے بھنڈی کو فرائے کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے تقریباً آدھا کب آئل لیا ہے اور اس کو میں نے درمیانی آج پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں میں جو کوٹ کی ہوئی بھنڈی ہے وہ ایڈ کروں گی تو یہاں جب آپ اس میں بھنڈی ایڈ کریں تو حیال رکھیں کہ جو ایکسس جو بھیسن ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس لئے اس کو بھیسن سے کوٹ کیا تھا تاکہ یہ جو اس میں لیس ہے وہ نہ نکلے اور اس کے علاوہ ایک اور جو زیادہ پلس پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھنڈی اس میں فرائے بہت جلد ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ جو کوٹ کی ہوئی بھنڈی ہے بنسبت نارمل بھنڈی اگر آپ ڈائریکٹ اس کو فرائے کریں گے آئل میں تو بہت ٹائم لے گی تو اس طرح اگر آپ ہلکا سا کوٹ کر لیں گے تو بھنڈی میں لیس پہ نہیں نکلے گی بہت جلد فرائے ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی بہت زبردست آئے گا آپ دیکھیں گے کہ لائٹ گولد انسک اس کا کلر ہو چکا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں ہم نے اس بھنڈی کو فرائے کر لیا ہے آئل جب لگے کہ سپرٹ ہو گیا ہے تو سمجھیں کہ بھنڈی تیار ہو چکی ہے اور کک نہیں کرنا کسی بھی ویجیٹیبل کو ہم زیادہ کک کریں گے تو اس کی غزائیت ہتم ہو جاتی ہے تو یہاں تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اور زبردست ہمارے بھنڈی تیار ہو چکی ہے درمیانی آنچ پر فرائے کیا ہے ڈرین کر لیا تھا بیسن اور میں اب اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً تین درمیانے سائز کے پیاس ہیں جو سلائس میں میں نے کٹ کر لیا ہے تو کوشش کریں کہ باری باری کٹ کر جیے گا تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھا سا بھن جائے ٹیسٹی مسالہ تیار ہو تو پیاس کو میں نے آئل میں شامل کر لیا ہے تو یہاں ایک اور ٹپ یہ ہے کہ ہم نے پیاس کو جلدی سے فرائے کرنا ہے گرمیوں میں ہر کام جلدی کرنے کا دل چاہتا ہے تو جب بھی آپ پیاس کو فرائے کرنے لگیں تو جب دیکھیں کہ ہلکا سا یہ فرائے ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس ٹیج پر پھر آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے سٹارٹ میں نہیں ایڈ کرنا تو یہاں دیکھیں گے کہ نمک ڈالنے کے بعد پیاس کا کلر بہت جلدی سے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے لائٹ کولڈن سا کلر ہوگا تو بس اتنا ہی ہمیں چاہیے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے وان ٹیبل سپون لہسنا درک کا پیسٹ وان ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور وان ٹی سپون میں نے اس میں پیسا ہوا سکھا دنیا ایڈ کیا ہے تو پیسا سکھا دنیا ایڈ کریں گے بہت اچھی خوشبو آئے گی مسالہ بھنتے ہوئے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو ان تمام سپائسز کے ساتھ میں نے پیاس اور لہسنا درک کو فرائے کرنا ہے یہاں آپ نے فلیم کو بہت لو کر دینا ہے ہلکی آج پر پکانا ہے تاکہ سپائسز جھلے نہیں تو یہاں دو سے تین ٹیمارٹر ہیں جو کہ میں نے چاپ کر لیے تھے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں تو یہ مسالہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے اس میں کتنا پیاس اور ٹیمارٹر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے کتنا بھونا ہے تو تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں اچھے سے سافٹ ہو جائے پیاس بھی ہلکا سا سافٹ ہو جائے گا تو یہ مسالہ ڈپینڈی بہت اچھی سی تیار ہوگی اس میں آپ کو بالکل صورت نہیں محسوس ہوگی کہ آپ اس میں کسی قسم کا کوئی گوشت ایڈ کریں بلکہ وہ لوگ جو کہ ڈپینڈی کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی اسے شوک سے کھائیں گے تو یہاں ٹیمارٹر اچھے سے گل چکے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ تک میں نے اسے ہلکی آج پر پکایا ہے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے سافٹ ہو جائے تو اب ہم نے اس کو اچھا سا بھوننا ہے تو اس طرح ٹیمارٹر میش کرتے ہوئے میں اس مسالے کو تیار کروں گی تو تقریباً مزید دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں ٹیمارٹر سافٹ ہوں گے تو مسالہ اچھا بھونے گا اچھا ٹیسٹی تیار ہوگا تو یہاں فرائی کی ہوئی بھنڈی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس مسالے کے ساتھ ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں آپ چاہیں تو مزید تھوڑا سا آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو رہا ہے تو میں نے مسالے کے ساتھ اس بھنڈی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک دوں گے بلکل ہلکی آج پر آپ نے ان کو ڈھکنا ہے اور یہاں ہم تیار کر لیتے ہیں جو میجیکل مسالہ میں نے کہا تھا جس سے کہ اس ریسیپ کی خوشبو اور ٹیس دونوں دوبالا ہو جائیں گے تو اس کے لیے میں نے دو چیزوں کا استعمال کیا ہے یہاں وان ٹی سپون سونف ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں اور وان ٹی سپون میں اس میں اناردانہ ایڈ کر رہی ہوں تو ان دونوں کو آپ نے فریشلی کوٹنا ہے اسی طرح موٹا موٹا سا کوٹنا ہے اس کو آپ نے وارڈر فارم میں نہیں بنانا تو اس طرح میں اس کو کوٹ لوں گی اور پھر ہم اس کو مسالہ بھنڈی میں ایڈ کریں گے تو یہ جو مسالہ ہے سونف اور اناردانے کا یہ آپ کرے لے کے سالن جب بنائیں تب بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا دوسری جو سبسی بھونی ہوئی تیار کریں گے اس میں اگر آپ لاسٹ میں اس مسالے کو ایڈ کریں گے تو جو مسالہ ہے اس کی خوشبو بہت زبردستہ ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی اس ریسیپی کا انہینس ہو جائے گا تو اس طرح میں نے اس میں پیسی ہوئی سونف اور اناردانہ بھی ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ مکس کروں گی اور دوبارہ سے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو جائے اور مسالہ ماشاءاللہ ہمارا وہ زبردست سا تیار ہو رہا ہے اس کو میں نے اگرین کور کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو لیجیے زبردست خوشبودار مسالہ بھنٹی ہی ہماری تیار ہو چکی ہے جو کہ ہم نے گھر میں ہی موجود مسالوں سے تیار کی ہے لیکن مختلف طریقے سے تیار کی ہے تو یہ ڈیفرنٹ میری ریسیپی آپ کو کیسے لگی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا آپ کی رائے آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہوتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پونٹ سکے ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بہت شکریہ